موسیقی قدس آج کا جو ہمارا سپارہ ہے وہ پندلوہ سپارہ ہے اور پندلوہ سپارہ کی آیت نمبر تھرٹین سے انشاءاللہ میں آغاز کروں گا اپنی ریفلیکشن کا سورة الاسراء اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ انسانٍ أَلزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان کا نامہ عمال اس کی گردن کے ساتھ معلق کر دیا گیا ہے لٹکا دیا گیا ہے اور قیامت کے دن وہ ایک کتاب کی صورت میں اس کے سامنے پیش دیا جائے گا اس کو کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنی کتاب کو پڑھو آج کے دن تمہارے لیے تمہارے حساب کے لیے تمہاری اکاؤنٹیبلیٹی کے لیے اس کا پڑھنا ہی کافی ہے سبحان اللہ یعنی قیامت کے دن جو مختلف اللہ تعالی نے یوم الحشر جو ہے یا پھر حساب کے دن کے مختلف مناظر کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں اور ایک یہ منظر جو ہے سب سے جو کہتے ہیں نا سب سے مشکل ترین جو ٹائم ہوگا ایک انسان کے اوپر وہ یہ والا ٹائم ہوگا حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی غالباً وائف نے بیٹی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کے آپ ہمیں قیامت کے دن یاد رکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک کچھ ایسے لمحات آپ نے ذکر کیے کہ اس وقت کوئی انسان کسی کو یاد نہیں رکھے گا یوم و یفیر المروم مرومن اخی و امید تو قیامت کے دن خاص طور پر جب حساب کو حساب کتاب کیا جا رہا ہوگا اس وقت ہر انسان جو ہے وہ صرف نفس نفسی کے عالم میں ہوگا اور سبحان اللہ اللہ نے جس طریقے سے اس کو بیان کیا کہ قیامت کے دن انسان کے جب نامہ اعمال اس کے سامنے آئیں گے تو سب سے بڑی بات جو ایک چیز ہے وہ ہے ہیملیٹی جس کو عام طور پر ہم اگنور کرتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر عراب الہون ہون کا ذکر کی ہے یعنی رسوائی کا عذاب یعنی ایک امبرسمنٹ پوری دنیا کے سامنے امیجن کریں کہ پوری کائنات آپ کے سامنے کھڑی ہے اور آپ کا جو ہے وہ نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہے اور ساروں کے سامنے آپ کے برے اعمال وہ لوگ جو پتہ نہیں دنیا کے اندر آپ کو کیا کیا سمجھتے تھے آپ سے کتنی انسپیریشن لیتے تھے قیامت کے دن جب آپ ان کے سامنے ایکسپوز ہوں گے سبحان اللہ اور یہ نامہ اعمال جب آپ کا لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا پھر آپ کی حیثیت کیا ہوگی سبحان اللہ آپ کس لیول پر پہنچ جائیں گے پھر ان کی نظروں کے اندر انسان سمجھے گا کاش میں کس طریقے سے زمین پھڑ جائیں میں اس کے اندر دنس جائیں سبحان اللہ تو اسی حوالے سے مجھے ایک حدیث بھی آدھاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو حدیث نجبہ بھی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک اپنے بندے کو پردے میں لے لیں گے اب وہ کیسے لیں گے واللہ عالم اور اس کے بعد اس کو کہیں گے کہ تم بتاؤ کیا تم نے یہ عمل کیا یہ عمل کیا یہ گناہ کیا کیا نہیں کیا تو انسان جو ہے فوراں اقرار کرے گا ظاہر ہے اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا ایک مومن نے اقرار کرے گا اللہ میں نے کیا ہے اور اس وقت وہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہوں گے میں تباہ ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹیبلیٹی کرنے شروع کر دی اور سبحان اللہ اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ کا احسان ہی ہوگا اللہ کہیں گے میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج بھی میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہوں اور میں کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کروں گا تو اپنے گناہوں کو چھپانا اور اس کے بارے میں وقل نہ ہونا یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا تقاض ہے حدیث پر آتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کی تمام امت جو ہے ان کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مجاہرین صحابہ نے پوچھا اللہ کی رسول مجاہرین کون ہے آپ نے فرمایا مجاہرین وہ ہیں کہ جو رات کو گناہ کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور صبح اس پردے کو خود ہی وہ پھار دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کام کیا یعنی ہماری یوت جو ہے اللہ کی رسول نے فرمایا نوکشہ کے الفاظ ہے نوکشہ کے وہ بندہ جس کی جانج پرتال شروع ہو گئی وہ بندہ فس گیا یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہوگا قیامت کے دن حساب کے دن تو اس کی زیادہ جانج پرتال نہیں کریں گے بلکہ اس کو جنرل جنرل دو تین سوال اہم سوال پوچھ کے موٹے موٹے سوال پوچھ کر کے ان کو گزار دیں گے لیکن جس بندے کو پکڑنا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی جانج پرتال شروع کرنے اور جس کی جانج پرتال شروع ہوگی اللہ معاف کرے وہ پکڑا کے کیونکہ کوئی بھی بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا تو ایسے آیات کو خاص طور پر جب ہم پڑھتے ہیں یہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں تو انسان کو اپنا محاسبہ نفس کرنا چاہیے اسی لئے جیسے ہم نے پہلے بھی اپنے ایک رواید بش کی تھی حاسبو قبل انتو حاسبو کہ اپنا محاسبہ کرلو اس سے پہلے کہ تمہاری اکاؤنٹیبیلٹی کیجئے اس سے پہلے تمہارا محاسبہ کرلے اپنی سیلف اکاؤنٹیبیلٹی کرلو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو آج کل سیلف اکاؤنٹیبیلٹی خاص طور پر رمضان میں کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق اتا فرمائے میں بھی اسی آیات میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا میری بھی یہی ریفلیکشن تھی لیکن ایک اور اینگل سے چونکہ اس میں تقدیر کا ٹاپک آتا ہے قدر کا قضاء اور قدر تو اس پہ کچھ سوالات ہوتے ہیں ینگسٹرز کے ٹھیک ہے تو ہم ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکلی بھی اس کو دیکھ لیں ایک سوال تو یہ آتا ہے کہ if everything is written تو پھر فائدہ کیا ہے اعمال کرنے کا اور free choice کہاں ہے پھر اسی طرح ایک حدیث بھی کوٹ کی جاتی انفیکٹ ابھی میرے ایک لیکشن میں ایک نوجوان نے حدیث پوچھی بھی اور حدیث ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے پیدائش ہونے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے اس بچے کے بارے میں کہ بدبخت ہے کہ خوشبخت ہے اور پھر اس طرح کی ہمیں روایات بھی ملتی ہیں کہ ایک بندہ ساری عمر ایفرٹ کرتا ہے اچھا ہونے کی اچھے عمل کرنے کی لیکن اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اس طرح کی بھی روایات ہمیں ملتی ہیں ایک زیکٹ حدیث میں کوٹ نہیں کر رہا لیکن کونٹیکسٹ یہی ہے تو کافی مسکونسپشن اور سوالات ہیں تو میں اپنے انڈ سے کچھ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اور میں چاہوں گا آپ لوگ بھی اس پہ ضرور روشنی ڈالیں ایمپورٹنٹ ایشیو سب سے پہلے تو دیکھیں قدر جو ہے بیسکلی اللہ سبحانہ وتعالی کا انفائنائٹ نالج ہے اور اللہ کی ویل ہے فلیپس کی یہ پوری ٹریٹائز ایک پورا پورا کتابشاہ ہے The Chapter on Qadr چونکہ میں نے عقیدہ ڈاکٹر بلال فلیپس سے پڑھا تو یہ سیکنڈ سمیسٹر میں ہم نے The Chapter on Qadr پڑھا تو اس میں انہوں نے کچھ لیولز آف ڈکری تقدیر بتائے وہ والی تقدیر جو لکھی جاتی ہے یعنی رائٹنگ کا بھی ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج کے سفر میں پینز کی جو رائٹنگ ہے اس کی آواز جو ہے وہ سنی تو رائٹنگ جو ہے رائٹنگ آف ڈکری یہ اس کے کچھ لیولز ہیں چار لیولز بیان ہوئے ہیں پہلا لیول ہے وہ رائٹنگ جو پچاس ہزار سال پہلے کیریشن آف ہیونز آن ایرث سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے پین کو بنایا اور پھر پین کو حکم دیا کہ لکھ دو تو وہ ہے ایٹرنل ڈکری اور وہ لوہے محفوظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کامل نالج پرفیکٹ نالج ہے اور کریکٹ می فائم رانگ کہ وہ اتنا کامل نالج اور وہ اتنی کامل لکھائی ہے کہ اس میں ایڈیٹنگ بھی ہے کہ جو تقدیر چینج ہونی ہے اور وہ چینج کیسے ہونی ہے وہ میں ابھی بیان کرتا ہوں ایوری تنگ ریٹن دیا اور وہ اللہ کا کامل نالج سیکنڈ لائف ٹائم ڈکری ہے جو کہ فرشتہ آتا ہے وہ کچھ چیزیں لکھتا ہے اب میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جو فرشتہ لکھ رہا ہے یہ اللہ نے اسے حکم دیا کہ یہ یہ لکھ دو لیکن جو اصل میں ہوگا اس کے انڈ تک وہ اللہ کو کامل نالج ہے فرشتے کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ لکھ دو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ یہ لکھ دو اسی لئے حضرت عمر صلی اللہ نے ایک دعا کیا کرتے تھے میں نے ایک روایت پڑی کہ اللہ اگر تُو نے مجھے بدبخت لکھا ہے تو مجھے خوشبخت بنا دیں اور مجھے میرے عمال درست کر دیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوپ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی has the power to even change what's written اور فرشتے کو حکم دے سکتے ہیں کہ change بھی کیا جا سکتا ہے اچھا جو third level ہے وہ animal decree ہے لیلت القدر کی رات اس time بھی بڑے فیصلے ہوتے ہیں بڑے بڑے اور ایک انسان کو دعا کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے اللہ اس کی تقدیر میں وہ لکھ دے لکھوا دے انجل سے جیسے میں نے پڑا صحاب اور اسلاف حج کی دعا کرتے تھے لیلت القدر کر کے اللہ next year حج نصیب کر دے تو یہ دعائے سکھی جا سکتی ہے کہ آپ اللہ سے منوا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی چینج ہو سکتی اس میں بھی فلیکسیبلیٹی ہے depending on your احمال اللہ کبھی رسک کھینچ لیتا ہے کبھی رسک بہت فراوانی سے دے دیتا ہے گناہ کریں گے تو ایک چیز رک بھی سکتی ہے ٹھیک ہے وہ اللہ کو پتا ہے کہ ایک بندے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اس کی لگام کیسے کھینچنی ہے تو یہ چار لیولز کو ہم سمجھ لیں تو کرسٹل کلیر ہو جاتا ہے کونسیپٹ کہ دیکھیں لوہ محفوظ والا تو ماسٹر ٹیبلٹ والا جو ہے وہ تو کامل نالج ہے اللہ کا وہ تو نہیں مٹنے والا لیکن یہ کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس فری ویل فری چوائس نہیں ہے آپ بالکل جو ہے وہ اپنے فری ویل کی بیسیز پر کوئی عمل کر سکتے ہیں اور اللہ سے انشاءاللہ آپ دعا کر کے یہ امید بھی رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے ہر چیز اللہ جانتا ہے تو اللہ سے جیسے کہتے ہیں دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے اور ابن القیم نے کہا کہ اگر آپ کی دعا بہت زیادہ طاقتور ہے تو وہ ریسل کرتی ہے تقدیر سے جا کے آسمانوں پر اور جو چیز پھر ظاہر ہے سٹرنٹ جس کی زیادہ ہے وہ غالب ہو جائے گی تو میری تو اس پہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے what do you guys have to say اسپیشل جو حدیث ہے کہ اس کی تقدیر اس میں غالب آ جاتی ہے چاہے وہ اچھے عمال بھی کر رہا ہے اس سے بڑا ویسے کنفیورز جہاں میں علی بھے اس میں آیت کرنا چاہوں گا جو آپ نے بات کی ہے یہ آیت کے ریفرنس ہے سورت الرات کی آیت ہے آیت نمبر 39 تو اس آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ تقدیر دو درہ کی ہے وہ جو آپ نے ذکر کی میں اس کو کونٹیکسٹیلائز کروں اس آیت کے حوالے سے تو ایک تقدیر تو وہ ہے جو ام الكتاب کے اندر لکھی گئی ہے جو لوہیں محفوظ میں لکھی گئی وہ تو چینج نہیں ہونی لیکن جو ایک تقدیر فرشتہ لکھتا ہے آکے جو وہ چینج ہوتی رہتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن وہ ساری ایڈیٹنگ اور چینجز جو ہیں وہ ام الكتاب میں پہلے سے موجود ہیں اس لئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے وہ یثبت ہو جس کو چاہتا ہے رہنے دیتا ہے وعندہ ام الكتاب اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر وہ چیز موجود ہے تو پہلی بات تو یہ دوسری چیز احمد بھائی نے جب ہم ڈسکسشن کر رہے تھے تیرے میں سپارے کی غالباً تو اس کے اندر احمد بھائی نے ایک پوائنٹ کو بڑا واضح کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا ایمان اور یقین یعنی یہ جو حدیث آپ نے بیان کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کر ایک بندہ نیکی کا عمل کرنا چاہ رہا ہے اور وہ بیچارہ سٹرگل بھی کر رہا ہے وہ کوشش بھی کر رہا اس کی نیت بھی یہ ہے اور وہ سٹرگل کے باوجود اللہ تعالیٰ زبدستی اس کو جہانم اڈال دے ایسا نہیں ہے یہ تو ظلم ہے ورنہ اس کے بغیر تو پھر ٹیسٹ ختم ہو گیا پھر تو وہ ساری فری ویل کا کونسپٹی ختم ہو گیا مسئلہ اصل مقصد علماء نے اس کی وضاحت یہ کیا ہے کہ وہ یعنی انٹینشنلی یا اپنی فری ویل کے ساتھ کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے اللہ معاف کرے جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس کی میں ایک کوئی مثال دیتا ہوں یہ ہو سکتا ہے اس کی نیکی ساری ظاہری تھی اور باتیں میں ہو سکتی یعنی ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں اگین وہ جیسے بتایا ہے کہ وہ اللہ کو پتا ہے دیکھیں ان معاملات کے اندر اس وقت میں بھی احمد بھائی نے بات کی تھی کہ ان سارے معاملات کے اندر اصل فیصلہ کرنے والے اللہ کی ذات ہیں اس کو پتا ہے کہ معاملات کیسے ہوں گے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں مثال اس کے ایک واقعہ بڑا مشہور جو امام قرطبی نے بھی ذکر کیا امین قیم نبی الف جو اپنی کتاب ہے دوائی شافی اس کے اندر اس پاس کو ذکر کیا کہ ایک وہ لڑکا تھا تو وہ ازان دیا کرتا تھا منار کے اوپر کھڑے ہو کے تو ایک دفعہ وہ ازان دے رہا تھا تو اس کی نیچے جو اوپر سے ازان دی جاتی تھی تو نیچے جو گھروں کے اندر سہن کے اندر اس کی نظر پڑتی تھی بستی کے گھر والے جو بستی کے گھر تھے تو وہاں پہ اس کی نظر پڑی تو وہاں پہ اس نے ایک خاتون کو دیکھا بڑی خوبصورت خاتون تھی تو وہ اتنا اس کی محبت میں گرفتار ہوا کہ یا تو تو غالبین اس میں واقعی کرنا تھا اس نے ازان چھوڑ دی یہ پھر پوری مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں پہ گیا اس کے پاس اور وہاں جا کے اس کو نوک کیا وہ کرسچن خاتون تھی تو اس پہ جب نظر پڑی تو اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس خاتون نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی قصہ کو شارٹ کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں سمرائز کر کے بتا رہا ہوں تو بلا آخر اس نے کہا کہ اس خاتون نے کہا میں تم سے شادی نہیں کر سکتی میں ایک ہی طریقہ سے تم سے شادی کر سکتی ہوں کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو لڑکا بڑا نیک تھا جوان تھا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کوشش کی اس کو منانے کیلئے کیلئے وہ نہ مانی تو بل آخر وہ محبت میں اتنا گریفتار ہوا کہ اس نے بغیادہ فیصلہ کیا اور اس نے ارتداد کر لیا اور اس نے دین کو چھوڑ دیا جب اس نے دین کو چھوڑا تو اس کے بعد وہ گیا دوبارہ اس کی فیملی ریلیجس تھی خاتون کی تو اس نے کہا میرے والد اس کے بغیادہ شادی نہیں کریں گے میری آپ سے تو اس کے بعد اس کے والد نے مان لیا کہ ٹھیک ہے تم کرسچن ہوگے تو اب تم دونوں شادی کر لو تو اس نے شادی کر لی اس سے تو جیسے ہی شادی کی تو وہ محرخی بیان کرتے ہیں کہ وہ سیڑھییں چڑھ رہا تھا اس کا گھر جو بڑا تھوڑا سا اوپر تھا اس خاتون کے گھر تو وہ اس کے اوپر سیڑھییں چڑھ رہا تھا تو تھوڑی سی بنی سی تھی تو اچانک اس کا پیر فیصلہ وہ ابھی بیوی سے ملنے جار تھا پہلی دفعہ نہیں کہا گیا تو اچانک اس کا پیر فیصلہ تو اس کے گردن جو ہے اس کی ہنڈی ٹوٹ گئے گیا تو on the spot اس کی ڈیتھ ہو گئی اب یہ اس طرح کا واقعہ اب دیکھیں اس نے by choice free will ایک عمل کیا ہے اللہ نے اس کو فورس نہیں کیا اس بات پر اب اس طرح کے عمل ہو سکتا ہے انسان زندگی میں عمل کرنے کہ ابلیس کی مثال ابلیس کی مثال بہت زبدیس مثال آپ نے دی یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ سارے عمل کرنے کے بات by willfully اس نے کیا ہے اب اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ وہ چیز رکھ بھی ہے اسی لئے بڑی important بات ہے دیکھیں یہ نا free choice کا معاملہ تب آپ کہتے ہیں کہ free choice نہیں ہے جب انسان کو پتا چلنے میں رسال ہی ہونے والا ہے جب انسان کو پتا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کے آنے والا پھر تو free will ہے ہی نہیں پھر تو پھر free will آپ کی perspective سے تو free will ہی ہے نا جیسے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابی نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا تمہیں تو پتا نہیں ہے اس بات کہ تمہیں کیا بتا کہ کل کیا ہونا اللہ نے تمہارے سامنے وہ چیز کھول دی ہے تو ultimately ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک چیز نہیں ہے آپ کو پتا ہی نہیں future how it's going to unfold تو آپ کے لئے وہ free will ہے آپ کا perspective ہوئی ہے اللہ کے ہم وہ چیز لکھی ہوئی ہے اور وہ اللہ نے ایسے نہیں لکھ دی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنی will کی منطابق اور آپ کے اپنے actions کے مطابق اللہ نے اپنی knowledge کی منطابق perfectly یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا عمل کر دیتا ہے ایک دام سے کہ جس عمل کی وجہ سے یا اس کی نحوصت کی وجہ سے اس کے مطلب وہ چیز غالب آجاتی نحوصت غالب آجاتی مگرہ بھائی نے بھی یہی مثال دیا کہ شیر کر دیا نا کفر کر دیا اعتداد کر دیا یعنی نیکی ہے اس کے بعد at the end اسے سب کچھ چھوڑ دیا اور الٹا بھی ہو جاتا ہے کئی لوگوں کو ہم نے خود دیکھا اللہ بھائی پوری زندگی گناہوں کی زندگی دیکھتی ہے سو سال کے عمر میں اللہ تعالیٰ توحید کی نعمت نصیب کر دیتا ہے مسلمان ہو جاتے ہیں جنت میں چلے جاتے ہیں بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں ایسے شخص کے اوپر وہ حدیث ہے نا کہ جس کے اندر وہ ایک بندہ شہید ہوتا ہے جو قتل کرتا ہے دوسرے خوص کے بعد دوبارہ وہ پھر کلمہ موت سے پہلے کلمہ پڑھ کے وہ بھی جنت میں چلائیتا ہے مقتول بھی جنت میں چلائیتا ہے تو اللہ ایسے دو مقتول شہیدوں پر مسکراتے ہیں یعنی اس حدیث سے اس طدلال نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ جو مرضی کر لے ایڈ دی اینڈ ہوگا وہی جو اللہ نے اس کے لئے لکھا ہوا ہے وہی ہوگا ہوگا تو ہوگا لیکن علی بھائی دیکھیں جیسے مغیرہ بھائی نے کہا نا یار آپ کو اور مجھے تو پتا ہی نہیں ہے کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے کیا نہیں ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے میں بتایا نہیں تو فروم آر پرسپیکٹیو ہم لوگ فری ویل کے اندر یہ آپوریٹ کر رہے ہیں ہمارے پرسپیکٹیو میں ہمارا فری ویل ہی ہے اچھا لیکن سوال یہ پتا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے میں بتایا کیوں اور پھر ہم یہ اب اس کشمہ کشمی کیوں پڑ گئے ہیں کہ یہاں ڈیٹرمنیزم ہے کہ فری ویل ہے اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں دے دیا لیکی لا تأسو على ما فاتکم ولا تفرہو بما آتاکم یہ جو کانسپٹ ہے یہ جو عقیدہ ہے یہ سب کچھ پہلی ڈیکریڈ تھا یہ آپ کو ایک ایک سٹریم لیول آف ڈیپریشن سے نکالتا ہے اور ایک سٹریم لیول آف ایروگنس اور پرائیڈ سے نکالتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس لیے ڈیکریڈ کے بارے میں لیکی لا تأسو على ما فاتکم تم سے کوئی چیز فوت ہو جائے تو تم بہت زیادہ سردہ نہ ہو جاؤ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا یعنی کچھ لوگ ہیں ان کی اولاد اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے ان سے تو وہ اسی چیز پر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا وہ کاش والی چیز کے اوپر نہیں آتے تو اس میں بہت زیادہ سٹرنگت ہے اس عقیدے میں یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اسی لیے تاکہ انسان ایک میانہ روی اختیار کرے بیٹوین دیس ٹو ایکسٹریمز اچھا یہاں پہ ایک اور آیت سورة الاسراء میں آیہ نمبر ٹوئنٹی سیون اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المبذیرین کانو اخوان الشیاطین کہ جو مبذیرین ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں اب مبذیرین کون ہیں وہ تبدیر کرنے والے ہیں اور تبدیر کہتے ہیں ایکسٹریوگنز کو اور ویسٹ فل سپنڈنگ کو خاص طور پر امام شوکانی نے اس قسم کی مثال دی اپنی کتاب میں تفسیر میں کہ جیسے کوئی شخص ہے اس کے پاس بہت زیادہ سیڈز ہیں بیج ہیں اس کے پاس اور وہ ایسے کر کے بس پھینگ داتا ہے لیکن ان کو پروپر لی بوتا نہیں جا کے تو وہ بھی تبدیر کر رہا ہے یعنی جہاں پہ آپ اپنے پیسے خرچ رہے ہو you don't care کہ وہ کہاں لگتے ہیں کہاں نہیں لگتے تو تبدیر کی جو علماء نے جو تعریف کیا وہ یہ ہے کہ ایکسٹریوگنز سپنڈنگ بہت زیادہ سپنڈ کرنا ویسٹ فل سپنڈنگ ایسی جگہوں کو سپنڈ کرنا جو کہ اتنی اچھی نہیں تھی یعنی آپ پاس اور آپشنز تھی اچھی سپنڈ کرنے کے لیے آپ نے بس اپنے پیسوں کا ضائع کیا ہے ایک لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ نہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا اثراف بھی اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے کہ انسان نہ ایک سیڈ کرے لیمٹس اور اللہ تعالیٰ نے کہا اخوان الشیاطین ہے یہ یعنی یہ شیاطین کے بھائی ہیں یعنی یہ ایک ٹریٹ شیئر کرتے ہیں شیاطین کے ساتھ وَكَانَ الشَّيْطَانِ لِرَبِّهِ كَفُورَ اور شیطان جو تھا اپنے رب کے ساتھ اس نے کفر کیا یعنی ناشکرہ تھا انگریٹ فل تھا تو اس علماء کہتے ہیں تبدیر جو ہے بینگ ایکسٹریوگرنٹ اور بینگ ویسٹ فل ویڈیو ویلتھ سپیشلی لیکن یہ ویلتھ کے علاوہ بھی اپنے عمال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ شیطان کے ساتھ کیا ٹریٹ آپ شیئر کر رہے ہو کہ آپ ناشکری کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے آپ اس کو اپریشیئٹ نہیں کر رہے ہیں آپ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو وان ہی خرج کر رہے ہیں جیسے کرنا چاہیے ہیں یعنی آپ you don't care about these things اور اسی طرح کوئی بھی نعمت اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے صحت دی ہے اولاد دی ہے کوئی بھی نعمت ہے اس کو آپ utilize اور اس کو صحیح طرح utilize نہیں کر رہے جہاں پہ کرنا چاہیے اور اگر آپ نہیں کر رہے ہوگے اس کو اس طرح تو شیطان والی آپ کے اندر ایک ٹریٹ ہے اور وہ ہے کفر کی یعنی being ungrateful میں ایک reflection شیئر کرنا چاہتا ہوں صورت العصرہ کی ہی آئیت امبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کانا یرید العاجل تعجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم کہ جو کوئی بندہ دنیا چاہتا ہے جلدی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں سے جس قدر چاہتے ہیں دے دیتے ہیں پھر آخر کار اس کے لئے پھر جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ اس میں ظلیل و خار ہو کر داخل ہوگا یہ اس کا موٹا موٹا مفروم ہے تو میں خاص طور پر اس کو رمضان سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دنیا کو عاجلہ کا ہے ہمارے ہاں کونسپٹ ہے پلیزنگ کیوں ہوتی ہے کیونکہ یہ انسٹنٹلی آپ کو گریٹیفائی کرتی ہے اور میں دیکھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا غور کہہ رہا تھا کہ ہر وہ لذت جس کا جس کی جس کا ایفیکٹ ایمیڈیٹ ہو اور اپیرنٹ ہونا انسان اس کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوتا ہے ایس کمپیرڈ ٹو وہ لذت جس کا ایفیکٹ صورت ہونا سا ڈیلیڈ ہو مثال کے طور پر یعنی کھانے کی لذت ہے اس کا فوراں آپ کو لذت ملتی ہے کھانے کھانے سے تو انسان اس کو زیادہ اس کی طرف انکلینیشن ہوتی ہے پینے کی لذت مشروب کی لذت آپ کو فوراں ملتی ہے اس طریقے سے دیگر جو ڈیزائرز ہیں اس کی لذت انسان کو فوراں ملتی ہے لیکن کوئی مقام حاصل کرنا کسی بڑے مقام پر پہنچنا اس کے لیے محنت و جدوجہد پرنا وہ ایک ڈیلیڈ ہے وہ ایک ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے اور اس لیے اس کی طرف آپ دیکھتے ہیں کم لوگ ہیں بلکہ روزہ بھی آپ کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن میں اسی کے ساتھ ڈیلیڈ کرنا چاہتا تو روزے کو اگر آپ دیکھیں تو روزے کے اندر اللہ تعالیٰ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن دکھاتے ہیں یعنی آپ کے پاس ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سکھا رہے کہ تھوڑا صبر کرو اپنے آپ کو کنکرون کرو حبز کرو کوئی بات نہیں رائٹ ٹائم پہ اس کو یوٹلائز کرنے زیادہ فائدہ ہوگا زیادہ فائدہ ہوگا اسی طریقے سے on the contrary اگر آپ دیکھیں تو ایک پین جو ہے یا تکلیف جو ہے لذت کے opposite میں ہر وہ پین جو instant آپ کو پین دیتی ہے یا اس کا پین کا ایفیکٹ apparent ہوتا ہے آپ اس سے زیادہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں یا اس کمپیٹو جو ڈیلیڈ ہوتی ہے مثال کے طور پر زہر فوراں اس کا اثر ہوتا ہے کاٹنے کا فوراں آپ کو اثر ہوتا ہے آگ کا فوراں اثر ہوتا ہے آپ اس سے بچتے ہیں بچاتے بھی اپنے آپ کو لیکن ایسی چیز جیسے smoking ہے جو آپ کو بعد میں آہستہ آہستہ کر کے مارتی ہے انسان اس کے بارے میں ہر وہ چیز اس طریقے سے ڈرگز ہوگئے یا اسی طریقے سے آپ کو شراب بھی ہو گئی یا اس طرح کے انٹاکسیکنٹس ہو گئی آہستہ اس طرح آپ کو تباہ کرتے ہیں فوراں ہی آپ کا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا لیٹریمنٹل ایفیکٹ تو انسان کو اللہ تعالی نے اس آیت میں یعنی دنیا is all about instant gratification دنیا کی طرف کیوں آخرہ کا مطلب ہے delayed تو آخرت is all about delayed gratification اور دنیا is all about instant gratification تو وہ بندہ جو جتنا اپنے نفس پہ control کرے گا جتنا اپنے نفس کو discipline کرے گا اس کے لیے اتنے زیادہ chances ہے کہ وہ دنیا سے دنیا کے desire سے بچ کے اپنے آپ کو آخر پر ڈال دیں ہمارے بڑے پیارے بھائیں اکثر statement share کرتے ہیں the pain of discipline over the pain of regret سوالاللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اس میں تو وہ وَأَمَّا مَن خَاف مَقَام رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَلِي الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِي الْمَا تو آخرت کیوں ہمیں بعض وقت نہیں کرتی کہ وہ آخرہ مؤخر ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ہمیں اسلاف کی بڑی مثالیں دیتے ہیں مثال کے طور پر غالباً ساحل بن عبداللہ الدستری کی مثال ہے غالباً میں ایک علم تھے بڑی مشہور ان کا میں پڑھ رہا تھا تو وہ نہ اپنے کسی ساتھی ساتھ چل رہے تھے تو سفر کر رہے تھے پیاس لگی اگر آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں then there's a reason why Allah wants you to watch this video اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازہ ہے وہ ہے ایمان کی دولت اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اس تحفے کو بے تہاشا لوگوں تک پہنچائیں اس کے لیے یوت کلاب کوشش کر رہا ہے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے all this equipment all this effort all this tour all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures it has a cost and if you are willing to spend in this course then you will be rewarded انشاءاللہ greatly at the day of judgment اللہ سبحانہ وتعالی احسان کا بدلہ احسان سے ہی ادا کرتے ہیں spend in the way of اللہ support this course so that we can reach out to as many youngsters as possible السلام علیکم تو اس نے کہا میں پانی پی لیتے ہیں تو کوا تھا پاس تو انہوں نے کہا صبر کر لو آگے سے پیتے ہیں جا گے تو تھوڑا سا آگے چلے گئے پھر دوبارہ کوا آیا تو انہوں نے کہا بھی یہاں سے پی لیتے ہیں انہوں نے کہا تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تو بارہ آخر وہ بیچارہ کافی تنگ آیا اس نے کہا کہ آپ مجھے پانی پینے دیں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک مثال سمجھانا چاہا تو دنیا کی مثال یہ ہے یعنی آخرت جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ہمیں دنیا کی زندگی اس طرح نہیں گزاری یعنی ہمارے پاس ڈسٹریکشنز ہیں ہمارے پاس وہ لذت والی چیزیں ہیں لیکن اللہ نے کہا کہ میرے بندے تھوڑا سا سبر کر لے کوئی بات نہیں یہ آخرت کے انظار کر لے تجھے یہاں پیس کرنے ٹائم میں لے ایک لیاسے لوگ جو سود میں اور مقروض ہو جاتے ہیں وہ اسی چیز کی ویسے ہوتے ہیں یعنی یہ پورا کونسپٹ آپ اس کو پناہ نہیں کس کسی جگہ پر یعنی شیطان جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ یوز کرتا ہے ہر معاملے میں ہمیں پسانے کے لئے جزاک اللہ میری آخری جو ریفلیکشن ہے that is سورہ قحف بھی ہے چکہ اس پارے میں اور first ten verses اور last ten verses memorize کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کے حوالے سے تو انشاءاللہ scholars کے ہی کچھ views آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے کیا وجہ بتائی first ten verses اور last ten verses میں آخر کیا ایسا پیغام ہے کہ اس پہ تدبر بھی کرنا چاہیے بہت زیادہ تو الحمدللہ اگر ہم دیکھیں کہ سورہ قحف کی first ten verses last ten verses کی جو theme ہے وہ almost same ہے پہلی تو بعد اور وہ theme میں چار پانچ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتے ہیں سب سے پہلے تو توحید اور جتنا اخلاص کے ساتھ purify اپنی توحید کو انسان کرتا جائے اتنا اس کے چانسز ہیں ہر ازم سکزم اور غلط ٹرینڈ سے بچنے کے جیسے اللہ نے توحید کے کچھ جو ہے نا وہ دیکھیں اسی پہلی ten آیاز میں اللہ سے relation کے حوالے سے تین ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں نمبر ون loving اللہ obviously وہی اللہ کی حمد بیان کرے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر ڈرائیہ بھی اللہ نے fear of اللہ اور پھر hope بھی ہے کہ جو نیک عمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عجر بھی دے گا تو یہ تین چیزیں love fear and hope یہ ایک balance relation ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تو توحید میں جتنا بندہ purify ہوتے جائے پہلی بار دوسری چیز اس میں نظر آتی ہے کہ اللہ نے christianity کا ذکر کیا کہ وہ اپنے مو سے اتنی بڑی بات نکال رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا جنا تو یہ غلط عقائد جو ہیں جتنے انسان غلط عقائد کا شکار ہوتا جائے گا فتنہ دجال سے پرون ہوتا جائے گا کیوں کیونکہ یہ اتنی اتنا بڑا جرم تھا christianity کی طرف سے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گڑھا اور لوگوں کے مائنڈ میں رکھا کہ خدا انسان کی شکل میں آ سکتا ہے اور اس سے mindset humanity کا یہ بن گیا اتنے بڑا آپ کو پتا ہے christianity ایک religion ہے اب دیکھنا دجال بھی آ کے اگر claim کرے گا کہ میں ایک خدا ہوں یا مسیح ہوں تو فوراں سے لوگ اس کو مان لیں گے کیونکہ پہلے ہی ایک عقیدہ بنا ہوا ہے کہ خدا آ سکتا ہے انسان کی شکل میں یہ بہت بڑا ایک مسئلہ پھر تیسرا مٹیریلزم کا ذکر ہے اور آخری ٹین آیاز میں بھی بہت ڈیٹیل میں ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ڈیسیوڈ ہیں رحمان کی یاد سے ڈیسیوڈ ہیں ذکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا یہ آخری ٹین آیاز میں بھی آتا ہے اور پھر وہ آیت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا کہ کیا ہم انہیں بتائیں کہ کون ہے سب سے اعداد خسارے والا وہ کیا ہے آیت سوری تو وہ بھی مٹیریلزم کا ہی رد ہے کہ جتنا مٹیریلسٹک ہوتا جائے گا انسان اتنا وہ پرون ہوتا جائے گا اس فتنے کے لئے تو اس کا انٹیڈوٹ یہی ہے کہ انسان اس سوالے سے عقیدہ اپنا درست رکھے کہ یہ سب زینت ہے اس نے ختم ہو جانا ہے اور اللہ کی یاد کو پکڑ لے اور ظاہر ہے کہ آخرت کے کونسیپٹ کو ریوائز جو ہے وہ کرتا رہے اور ساری کی ساری صحیح دنیاوی کاموں کے لئے اس کی نہ ہو بلکہ وہ آخرہ اورینٹیڈ زندگی گزارے اور بیوٹی فولی جو لاس ٹین فرس ٹین ورسیز ہیں وہ اصحابے کاف کی زبردست دعا سے جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے کہ اس میں یہ اتنی جامع دعا ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ آج کے دجالی دور کی ایک صفت یہ ہوگی کہ ڈیسپشن کا دور ہوگا ایکسٹریم ڈیسپشن مس انفرمیشن ہائیپر انفرمیشن اور ٹرث ویل بی مکس ویل بی مکس فالس ہورد اور اپرسن کومن پرسن ویل نوٹ بی ایپل تو ریکنائز کہ اصل میں سچ ہے کیا تو اس ازمز اور سکزمز کے دور میں اور اتنے ویوز کے دور میں اتنے پاڈکاسٹ چل رہے ہیں اتنا کچھ ہو رہا ہے گلوبل ویلیج میں ہم رہ رہے ہیں بہت ضرورت ہے ہمیں رائیٹ گائیڈنس لیو سہی تو یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے اس دور میں کہ کہ اللہ ہمارے لئے ہمارا افیر رائیٹ گائیڈنس کی طرف جو ہے ہمیں پرپیئر کر اور ہمارے افیر تمام رائیٹ گائیڈنس میں ہو تو یہ چار پانچ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اسی لئے یہ بہت امپورٹنٹ آیاز ہیں فرسٹین اور لاسٹین اللہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں آمین جی علی بھائی میں یہاں پہ سرط العصرہ سے آیاء نمبر 23 ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عوذ باللہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّ وَبِالْوَالِدِينِ اِحْسَانًا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنے یعنی شرک نہیں کرنا اور اسی کے بعد کسی اس کا ذکر کیا وَبِالْوَالِدِينِ احسانہ اور یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم منشن کر چکے ہیں ایک اپسوڈ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے والدین کی حقوق اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اس کو اپنے رائٹ کے ساتھ جڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کا رائٹ کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے کسی شریک کو ٹھہرائے بغیر اس کی بعد کیا ہے اللہ نے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور یہاں پہ تھوڑی سی اس کی تفصیل آئی اور کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ جب وہ ایک ایسی عمر میں پہنچ جائیں یعنی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف یعنی ان کو اف تک نہ کہو یعنی کچھ بھی ان کو ایسا نہ کہو جن سے ان کی دلازاری ہو جن سے ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جن سے وہ ان کو تکلیف ہو اور دیکھیں عیندل کے بار یعنی اللہ تعالی نے کہا بڑھاپے کی عمر میں آپ کو پتہ بڑھاپے کی عمر میں انسان چڑ چڑا ہو جاتا ہے بات نہیں مانتا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے ایک لحاظ سے بچہ سا بن جاتا ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ والدین کے اوپر بھی یہ دور ایک آئے گا یہ ٹائم ایک آئے گا تو تم نے ان کے ساتھ جو ہے نہ احسان کرنا اور تم نے ان کو کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا یعنی اف تک نہیں کہنا اس سے بڑھ کے تو اور کچھ بھی نہیں کہنا وَلَا تَنْحَرْهُمَا ان کو بلکل ڈانٹنا نہیں ہے جھڑکنا نہیں ہے کچھ نہیں کرنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا 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 قَرِيمًا اور ان کو اچھے الفاظ یعنی اچھے الفاظ ان کے لئے یوز کرو اور وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ دُّل یعنی ان کے لئے مِرْرَحْمَة اپنے ان کے وِنگ آف یہ بڑا خوبصورت فریز ہے کہ لور وِنگ آف ہیومیلیٹی وِدھ مرسی آپ اپنی ہیومیلیٹی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ اور رحمت کے ساتھ اور پھر ان کے لئے دعا کرو رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ یعنی صغیرہ یا رب میرے والدین پہ رحم فرما کیونکہ انہوں نے جب میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھے میری تربیت کی یعنی ان کے بغیر آپ اس پوزیشن پہ ہو ہی نہیں سکتے اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد آپ کے والدین آپ کے اوپر سب سے بڑا حق ہے تو یہ دعا ہمیں اپنے والدین کے لئے کرنی چاہیے جن لوگوں کے والدین دونوں والدین ان کے زندہ ہیں ان کی خدمت کریں وہ جنت کا دروازہ ہیں آپ کے لئے اور میرے لئے اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ سبر کرسکیں جزاکم اللہ آمین